امام بحث جو ہے وہ غیر متعلق کی گئی دوسری جانب سے اب ہمیں امید ہے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا لیکن میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہی ہیں ہمیں ہر روز لڑائی لڑنی ہے اگر کوئی چیز خلاف بھی ہوتی ہے ہماری توقع کے کوئی بات نہیں ہم آگے لڑتے جائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے ہم جانتے ہیں کس تناظر میں یہ مقدمہ اس عدالت کے پاس آیا تین ساڑھے تین ماہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا جس دن انہوں نے فیصلہ سنانا تھا اس دن کسی وجہ سے انہوں نے کہا میں فیصلہ سنانے سے کاثر ہوں مقدمہ انہوں نے ٹرانسفر کیا یہ بات یاد رہے سب کو اور اس کے بعد یہ مقدمہ ان جج صاحب کو بھیجا گیا تو اس تمام تناظر میں ظاہر ہے کہ ہم فکرمند تو ہیں کہ کیا ہوا کیوں اس طرح معاملات کو کیا گیا ہم نے ہائی کورٹ سے ڈیریکشن لی کہ اس کو تیرہ جلائی تک ختم کیا جائے آج تیرہ جلائی ہے آج فیصلہ آنا ہے مجھے امید ہے فیصلہ حق اور قانون کے مطابق ہوگا کوئی یہاں فراڈ نہیں ہوا یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس سے پاکستان کی ساکھ پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے تمام دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست کو کہاں آپ گٹر میں لے گئے ہیں ہماری سیاست کو اوپر اٹھنا ہے ہم سیاست کو اوپر اٹھائیں گے امید کی جاتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس اس معاملے کو دیکھے گا ٹھیک تناظر میں اور ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے لیکن میں قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بلکل گھبرانا کسی نے نہیں ہے ہم جنگ جاری رکھیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک اور آپ نے دیکھا کل سپریم کورٹ نے ایک شاندار تاریخی فیصلہ دیا پہلے ہم الیکشن کمیشن میں ہار چکے تھے پشاور ہائی کورٹ میں ہار چکے تھے لیکن سپریم کورٹ نے بلکل معاملے کو ایک نئے تناظر میں دیکھا ہماری جو گزارشات تھی ان کو قبول کیا لہٰذا ہمت نہیں ہم نے ہارنی ہم آخری دن تک لڑیں گے آخری بال تک لڑیں گے دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بلکل واضح ہے کہ جب ایک خاتون کہہ دیتی ہے کہ اس کی معواریاں پوری ہیں اور انچالیس دن کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ بند ہو جاتا ہے فقہ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ خاتون کا کہا جو ہے وہ حتمی ہے اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کورٹیں ہیں یا ایک درخواست دی گئی کہ آج کمیشن اپوائنٹ کیا جائے میڈیکل کمیشن دوہزار چوبیس میں دوہزار اٹھارہ کی معواریاں گلنے کے لیے ایک یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے اس تمام صورتحال کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا موقف پر حق ہے آئین واقعات قانون ان سب ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مارکہ بھی ہم جیتیں گے ہم ہائی کورٹ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے دیکھیں جی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہاں سلمان اکرم راجہ اور اس کے علاوہ آہ وکلا کی ایک بڑی تداز موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آہ لوگ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے زمان کو آہ بائزد بری کیا جائیں انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے تھے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے عدد کیس کا عمران حان کے حق میں ناری بازی کی جا رہی ہے اور آج فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور تین بجے فیصلہ جاری کیا جائے گا عدد کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تین بجے جاری کیا جائے گا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آہ یہاں موجود ہے تین بجے آہ فیصلہ آئے گا آہ یہ مناظر ہے اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے آہ ایک بری حبر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے عدد کیس کے حوالے سے تین بجے فیصلہ جاری کیا جائے گا آہ یہ مناظر ہے اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے آہ تمام ڈسٹری کورٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے آہ بری ہوئی ہے تین بجے یہاں سے فیصلہ جاری کیا جائے گا سلمان اکرم راجہ اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے آہ تین بجے فیصلہ سنایا جائے گا اور تین بجے ایک بہت بڑا فیصلہ رہا ہے ہان جی کیا سمجھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج پاکستان کی عوام کو ایک خوشخبری دینے جا رہے ہیں تین بجے جو ہے نا جس سپیشل سیڈ کے حوالے سے پاکستان کو خوشخبری ملی تھی میں نے کل اس کا ذکرہ کیا تھا انشاءاللہ اس فیصلے کے ساتھ اس فیصلے کے بڑا نیکسیز ہے اور یہ عمران خان اور بشرا بی بی باعزت بری ہونے جا رہے ہیں عمران خان اور بشرا بی باعزت بری ہونے جا رہے ہیں وکلا یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے